تین بھائی ہیں اور تین بہنیں ہیں بہنوں کو والدین نے سب شادی بیا سب کر کے بہتر طریقے سے ان کو ودا کر دیا اور انتخال ہونے کے بعد اب جو پراپورٹی ہے یا گھر ہے سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے اور جو رہنے سہنے کا بندوبست ان کا اسی میں ہے اور ان کی آمدانی کے ذرائع بہت محدود ہے یا پرائیوٹ جوب کرتے ہیں اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو ایسی حالت میں بہنوں کا یہ کلیم کرنا یا سوال کرنا کہ یہ والدین کی جو جائدت ہے اس کو دیں اس میں سے ان کا حصہ کہ تین بھائی تین بہن ہیں بہنوں کو ان کے والدین نے اپنی بیٹیوں کے لیے سب کچھ کیا تھا شادی وغیرہ سے اچھے انداز سے کر کے رخصت کر دیا اب ان کی جو پراپورٹی ہے جس میں بھائی فیلوقت تین بھائی رہ رہے ہیں ان کے لیے معاش بھی محدود ہے ان کی اب بہنوں کا مطالبہ ہے کہ والدین کا جو حصہ ان کو والدین کی وراثت میں ملتا ہے وہ پہنچنا چاہیے تو ان کا مطالبہ اپنی جگہ درست ہے اب رہا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ مکان میں رہنے کے ساتھ ساتھ یہ کیجئے گا کہ آپ اس مکان کی مالیت مقرد کر دیجئے اور پھر تین بھائی ہیں تو ظاہر ہے کہ تین بھائی اور تین بہنیں تو نو حصے ہوتے جو مالیت بنتی نو حصوں میں ہوتی ہے ہر بہن کو ایک ایک زا کے تین تقسیم ہو جاتے ہیں باقی چھے میں سے ہر بھائی کو دو دو حصے ملتے ہیں اب اس کے علاوہ بہنیں جب اپنے بھائیوں کو دیکھیں کہ ان کے معاشی حالات کیتبار سے وہ کمزور ہیں تو اپنا حصہ لینے کے بعد آپ شفقت کرتے ہوئے کسی کی زندگی کو سوارنے کی ارادے سے دے دیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے گا یہ اپنے طور پر آپ کا ایک ان پر احسان ہوگا لیکن یہ کہ بھائی اس کو دبا کے رکھیں یہ اچھا نہیں ہے ان کو جو حصہ بنتا ہے وہ تو بہرحال ادا کرنا چاہیے اب ادا کرنے کے موقع پر یہ آئیں تو یہ اچھا سلوک کریں کیونکہ ہمارے حبیب علیہ السلام نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی تلقین فرمائی ہے اور اس کا ثواب بھی بتلایا ہے کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی مدد میں ہوتا ہے اگر بھائیاں تنگی سے دو چار ہیں مشکلات میں ہیں تو آپ ان کے لئے آسانی کیجئے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی تنگدست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے اس طرح سے معاملے کو تیہ کر لے سکتے ہیں